السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمانوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقاتوں کا منظر آج میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں تو سنیے آپ کی سپریم کا بیچارہ آپ کو بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اسمان پر پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اسمان دنیا کے دربان نے دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہے جبرائیل امین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کو بلانے کا پیغام بیجا گیا ہے جبرائیل امین نے کہا ہاں پرشتوں نے سیہ سن کر کہا اور دروازہ کھول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہائیت گزر قلب کو دیکھا جبرائیل امین نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ آدم علیہ السلام ہے ان کو سلام کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا آدم علیہ السلام نے سلام پہ جواب دیا اور کہا مرحبا 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 کی مرحبا کی سدائیں سدائیں بلاند کرتے ہوئے آپ کا استقبال کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا خیار کی اور اس وقت آپ نے دکھا کے کچھ سنتے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب اور کچھ سنتے بائیں جانب ہیں جب دائیں جانب نظر ڈالتے تو خوش ہوتے ہیں اور انستے ہیں جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا دائیں جانب سے ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں یہ صحابہ یمین ہیں اور اہل جنت ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں یہ صحابہ شمال ہیں اور اہل نارمہ سے ہیں ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسمان سے دوسرے اسمان کی طرف جاتے ہیں تو پھیار کیا ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اسمان پر تشریف لے گئے اسی طرح جبرائیل آمین نے دروازہ کھلوایا اور جو وہاں کا دروازہ تھا اس نے درافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں جبرائیل علیہ وسلم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس خریصے نے کہا مرحبا اس نے بھی وہی کام کیا جو پہلے اسمان کے دربان نے کیا مرحبا تو مرحبا کی صدار اپلان کرتے ہوئے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو آہ اندر آنے دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعی علیہ وسلم اور حضرت عیسی علیہ وسلم کو دیکھا جبرائیل آمین سے کہا کہ یعی علیہ وسلم ہیں ان کو سلام کی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ان دونوں حضرات انبیاء علیہ وسلم سے سلام کا جواب دیا اور مرحبا 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 وہی کام جو حضرت عادم علیہ وسلم نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا تھا وہی اسی طرح بین الفاظ استقبال کیا گیا اور ان کو مرحبا کیا گیا اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے اسمان پر تشریف لے گئے جبرائیل آمین علیہ وسلم اسی طرح دروزہ کلوایا وہاں یوسف علیہ وسلم سے ملاقات دی اس طرح سلام و کلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ وسلم کو حسین و جمال کا ایک خود بڑا حصہ اتا گیا گیا ہے پھر آپ جو تھے اسمان پر تشریف لے گئے وہاں عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی آپ کا بلکل اسی طرح استقبال کیا مرحبا کے الفاظ بلند کرتے ہوئے آپ کا استقبال کیا پھر آپ پانچ میں اسمان پر تشریف لے گئے وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حرون علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال میلے آپ پڑھیا جاتے ہیں آپ کے الملکات کرنے کے بعد آپ کی منظر جو ہے چھتے اسمان کی طرف ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کی ملاقات حضرت حرون علیہ السلام سے ہوتی ہے وہ بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں وہ بہت چکہہ اظہار کرتے ہیں پھر آپ کی منظر ساتھ میں اسمان کی طرف آن 장ł آپ نے اسمان پر تشریف لے جاتے ہیں وہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہیں اور یہ دیکھا ہے کہ عبراہیل علیہ السلام بیعت مامور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں اور بیعت مامور عبراہ ملائک ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابل میں ہے بالفرض وہ گھرے تو خانہ کعبہ کے اوپر گرے ذروازانہ ستر ہزار فریشتیں اس کو اتواف کرتے ہیں پھر ان کی نوبت نہیں آتی عبراہیل علیہ السلام نے کہا آپ کے باق ہیں ان کو سلام کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا عبراہیل علیہ السلام نے بلکل اسی طرح آپ کا استقبال کیا جس طرح اس سے پہلے پیغامل نے استقبال کیا تھا وہی الفاظ ادا کیا تھا آپ کی سکرین پر بیچار رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے بعد ازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ کی طرح پلاند کیا گیا جو ساتھ میں عثمان پر ایک بیری کا درخت ہے زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ صدرہ انتہا پر انتہا ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے وہ ملاع العالی ہے جو چیز اترتی ہے وہ صدرہ تل مطحہ پر آکا ٹھائر جاتی ہے اور پھر نیچے اترتی ہے اس لئے اس کا نام صدرہ تل ملتحہ ہے اس مطرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبراہیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق کا جللہ شان ہو عجیب و غریب انوال تجلدیات کا مشاہدہ کیا وہ بے شمار سوشتے اور سونے کے پتنگے پرواز کرتے پروانے دیکھے جو صدرہ تل مطحہ کو گرے ہوئے تھے یہ سب اقتباس جو ہے یہ صیرت النبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کی اقتباس پر پیش کیا ہے تو ویڈیو پر اقتباس پر ایک بار تل دے پاک پاڑ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولنہ محمد و علیہ سیدنا و مولنہ محمد و علیہ سیدنا و مولنہ محمد و بارک و صلی اللہ وسلم و علیہ